موسیقی اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان انام الحق کوویڈ کی مہاماری جہاں آپ سب ہی ناظرین جانتے ہیں کہ کوویڈ کی مہاماری نے کس طرح سے دنیا کو پریشانی کے دائرے ملا کر کھڑا کر دیا دیکھا جائے تو اس مہاماری کے بعد اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈپریشن ایک بڑا نتیجہ نکل کر آ رہا ہے ڈپریشن کے چلتے ہم اگر کہیں جو آئے روز سیوسائیڈ کیسز جو مکشمیر کے اندر بڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈپریشن بھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے اس کوویڈ مہاماری نے بچوں کے تعلیم پر بھی بہت برا اثر ڈالا جو مکشمیر کے اندر لگاتار تعلیمی ادارے بند پڑے ہوئے ہیں اور بچے گھروں کے اندر محصور ہیں گرچہ محکمہ تعلیم کی جانب سے بچوں کو تعلیم کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے کئی طرح کی ترقیبیں اپنائی گئی جن میں ورچول کلاسز، آر لائن کلاسز یا پھر ہم کہیں کہ ہوم اسائنمنٹس جیسی ترقیبیں اپنائی گئی لیکن وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ، خالی تعلیم کے ساتھ جڑے رکھا جا سکتا تھا لیکن جو بچوں کے لیے ضروری کو کرکلر ایکٹیوٹیز ہیں انہیں شاید ورچول کلاسز کے ذریعے نہیں دیکھا گیا اب بچے تو بچے ہیں، کھیلکول سے ان کی زندگی سمر جاتی ہے کھیلکول سے ان کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے کووڈ نے اس بہار کو بھی ختم کر دیا تو ایسے میں ڈسٹرک چیس ایسوسیشن بانڈیپر کی جانب سے ایک کوشش کی گئی، ایک پہل کی گئی کہ بچوں کو کھیلکول کے ساتھ جڑا جائے انہیں ان کانٹیکٹ رکھا جائے اسی سلسلے میں ڈسٹرک چیس ایسوسیشن نے جمہ کشمیر سپورٹس کاؤنسل کے تاؤن سے IDPS یعنی انٹرنیشنل ڈالی پبلک سکول کے اندر ایک چیس کمپیٹیشن کا انعقاد کیا جس میں انہوں نے زلہ کے اندرونی علاقوں سے قریباً 30 سے 45 بچوں کو یہاں پر انوائیڈ کیا اور انہیں اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے کا موقع دیا دو دن کا یہ کمپیٹیشن IDPS سکول کے اندر چلا اور دو دن کے بعد آج یہ اکتتام پذیر ہوا اور اکتتام پذیر آئی کے موقع پر بچوں کو مومنٹوز کے علاوہ اسناد سے بھی نوازا گیا ان سب چیزوں کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ہم نے بھی کوشش کی کہ بچوں کے ساتھ بات کی جائے اور ان سے ان کے رجحان جان سکے ہم کہ آخر وہ جس طرح سے ایک لمبا گیپ لگا سکولنگ کے اندر کووڈ کی وجہ سے آج جب وہ IDPS سکول کے احاطے کے اندر آگے اور اس کمپیٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا اور بازاربتہ کووڈ کے پروٹیکالز اور گائیڈ لائنز کے تحت انہوں نے حصہ لیا کیسے وہ فیل کر رہے ہیں ہم نے بچوں سے جاننے کی کوشش کی آپ بھی سنیے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس ارگنیزیشن کو یہاں پہ منقت کیا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کا دور چل رہا ہے کیسے بچے سٹڈی سے دور ہو گئے ہیں وہ اپنی وہ آج اس سماج سے بہت دور ہو گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو سکول کے چیئرمن سر ہے وہ ہمیں کبھی یہ فیل نہیں کراتے ہیں کہ ہم سٹڈی سے دور رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں دن بہ دن روز روز سوسائٹ کیسز آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈپریشن ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں زیادہ در ڈپریشن ہے سٹریس ہے اس کی وجہ کیا ہے جو بچے ہیں وہ اس سوسائٹی سے ٹچ پر نہیں رہے وجہ یہی ہے ہماری سکول کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے چیئرمن سر فیال سر کا باقی سر کا جو ہمیں ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ کو کاریکیولر ایکٹیوٹیز بھی کراتے ہیں مجھے آج بہت ہی اچھا لگا کہ میں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا اس ٹوڈرہ میٹ میں اور یہاں بہت سارے بچوں نے پاٹسپیٹ کیا اور کووڈ بھی تھا کامی بچوں نے پاٹسپیٹ کیا اچھے خاصے بچوں نے پاٹسپیٹ کیا اور بہت سارے کیٹیگریز میں کھیلا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اور ایسے کامپیٹیشن ہو جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ٹیلنٹ کس میں کون آگے بڑھ سکتا ہے چیز میں کون آگے بڑھ سکتا ہے جو کامپیٹیشن ہے یہ یہاں بانی پورا میں ہوا اور یہ بانی پورا میں ہوا اس سے ہمیں پتا چلا کس کو کیسا کھیلنا آتا ہے اور ہم ایسے آگے بھی کھیلیں گے اور بہت آگے جائیں گے ابھی آپ خوش ہو یہاں بہت خوش ہو آئی ڈی پیس کے جانب سے ہمیں بہت اچھا سپورٹ ملا اگر ہمیں انفرار سٹرکچر کی ضرورت ہوتی تھی تو فراہم کہتے تھے یہاں کھان اے پی نہیں کی وہ سب کچھ کریڈٹ جاتا ہے اور رہا سوال یہ کمپیٹیشن کس کے لئے تھا is we are aware that covid-19 hits everything especially the young buddies they are mentally disturbed so that just is the game of silence تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو تھوڑا وہ mental drama سے باہر آئے اسی کی وجہ سے ہم نے یہ chess competition احتکام گیا بچوں سے باتشیت کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچے واقعی کھیل کود کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں گرچی پڑائی ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے زندگی کے اندر لیکن کھیل کود بچوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے برحال IDPS کی اور بانڈیپورا chess station کی اس بارے میں ہمیں تاریف کرنی چاہیے ان کی سرہانہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ قدم جو اٹھایا بچوں کو تعلیم کے علاوہ کو کرکل ریکٹیوٹی سے جوڑے رکھنا یہ واقعی قابل تاریف step انہوں نے لیا اور اس کی واقعی میں ان کی سرہانہ ہونی چاہیے بانڈیپورا سے کشمیر کراؤن کے لیے انام الحق کی ریپورٹ بانڈیپورا کی طرف سے اطلاع برائے خاص و عام ہمارے یہاں عالی قسم کے جدید ترین فولی آٹوماتک مشینوں کے ذریعے بائیکیمیسٹری ہیمیٹالوجی سیرالوجی ایمیونالوجی ہیسٹو پیثالوجی کے ساتھ ساتھ سپر سپیشالیٹی جانج پرتال کے علاوہ ٹیویل چینل فولی آٹوماتک ایسی جی کی خدمات بھی دستیاب ہے ہمارے یہاں تمام قسم کے ٹیسٹز اور جانج پرتال کمپیوٹرائزد جدید مشینوں کے ذریعے کرائے جاتے ہیں یاد رکھیا اور تشیف لائیں الڈرشیت کلینیکل لیبارٹری مین مارکٹ بانڈیپورا ہمارے یہاں ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی دستیاب ہے مزید معلومات کیلئے ڈائل کریں 9469 659929 9906 242108 9906 44046 موسیقی